آج میں اور ہمارے ساتھی کانگریس کے نیتا پربود کھلاڑی ویجندر باکسر جی تکلیف اور پیڑا کے ماحول میں آپ کے بیچ میں اپستے تھے پہلوان بیٹیوں کے یون شوشن کے آروپی بھاجپا سانسد بریج بھوشن کے اسسٹنٹ اور نومینی سنجے سنگھ کے چناؤ کے بعد کشتی میں اولمپک پد جیتنے والی دیش کی پہلی محلہ کھلاڑی ساکشی ملک نے کھیل سے سنیاس کی گھوشنا کر دی جو بھارت کے کھیل ایتیحاس میں ایک کالا ادھیائے ہے اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں دیش کیا کہہ رہا ہے بریج بھوشن کا تنتر جمع موڈی سرکار کا سہیوگی منتر یہ بنا بیٹیوں کے ساتھ نیائے سے شڑینتر کسان کی پہلوان بیٹی کی آنکھ سے نکلا ہر آنسو موڈی سرکار کی بے شرمی کا پرمان ہے اب بھاجپا کا نعرہ ہے بیٹی رولاؤ بیٹی ستاؤ اور بیٹیوں کو گھر بٹھاؤ کھلاڑیوں کے آنسووں بیٹیوں کی بیبسی اور کھیلوں سے کھیلوار پر سنسد اور سرکار موندھارن کیے ہوئے ان چیمپین مہیلہ پہلوانوں کسانوں کی اور دیش کی بیٹیوں کے ساتھ جاتی اور انیائے کے لیے سیدھے سیدھے موڈی سرکار دوشی ہے یہ درشاتہ ہے کہ نیائے کی گوہار لگانے والی دیش کی ہر بیٹی کو مضبور کر کے گھر بھیج دیا جائے گا اور دوشی ستہ کی شہتیر سے کہہ کہے لگائیں گے اور بیٹیوں کی بیبسی اور لاچاری کا مزاک اڑائیں گے شاید اسی لیے یون شوشن کے آروپی اور بھاجپا کے چہیتے سانسد بریش بوشن نے کل بھارتیہ کشتی سنگ کے نتیجوں کے بعد کہا دب دبا تھا دب دبا رہے گا یہی نہیں نیائے کی گوہار لگاتی ہوئی بیٹیوں کو چڑھاتے ہوئے بریش بوشن سنگ نے یہ بھی کہا اور کہا نکارتے ہوئے بیٹیوں کو کہا کہ جو پہلوان راجنیتی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں موڈی سرکار نے اس لیے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب اس دیش میں گن سکشہ اور قابلیت کی جگہ نہیں ہے جگہ ہے تو راجنیتی دب دبے کی دیش کا درباگیا ہے کہ روتک کے موکھرا گاؤں ہریانہ کے موکھرا گاؤں میں جنمی ہریانہ کے ایک سادھارن کسان پریوار کی بیٹی جو دیش کے لیے اولمپک میڈل پہلی مہیلہ پہلوان بنی اولمپک میڈل لانے والی وہ اسے آج موڈی سرکار کے دب دبے نے واپس گھر جانے کو مضبور کر دیا ہے دیش کی پہلوان بیٹیاں میرے ساتھ بھی بیٹھے تھے ان کے ساتھ 49 دن تک جنتر منتر پردیش کی سنسد پر دسکت دیتی رہی سسکتی رہی روتی رہی نیائے کی گوہار لگاتی رہی پر پردھان منتری جی گرہ منتری جی اور کھیل منتری جی نے انہیں نیائے دینے کی بجائے ان کو بھاج اپا کی دلی پولیس کے جوتوں سے کچلوایا اور سڑکوں پر گھسٹوایا یہ حال تب تھا جب مہیلہ پہلوانوں نے خود نیائے کی گوہار دیش کے پردھان منتری گرہ منتری اور کھیل منتری سے لگائی تھی اور آخر میں سپریم کورٹ جانا پڑا سپریم کورٹ کے دکھل کے بعد ایف آئی آر تو درج ہوئی پردوشی بھاج اپا سانسد بھاج اپا کے چہیتے سانسد بریج بوشن کو گرفتار نہیں کیا گیا وہ کھلا گھونتا رہا اس سے بڑی راشتری شرم کی بات کیا ہوگی کہ پوری دنیا میں دیش کا نام روشن کرنے والی پہلوان بیٹھیوں اور پہلوان کھلاڑیوں کو اپنے میڈل گنگا میہ میں بہانے پڑے کارن کیول اتنا کہ بریج بھوشن سنگھ کو موڈی سرکار کا سرکشن پرابت ہے اور یہ کیول بھارتی ایک کشتی سنگ نہیں بی سی سی آئے بورڈ آف کنٹرول آف کرکٹ ان انڈیا سمیت سارے سنگھوں پر کھیل کے سنگھوں پر بھاج اپای نیتاؤں کا آج قبضہ ہے موڈی جی تو کہتے ہیں کہ کھیل سنگھوں کو راجنیتک ہست شیپ سے چھٹی دلوا دی پر سچائی اس کے بپری تھے ساتھیوں کیا موڈی سرکار کو اس دیش میں ایک بھی مہیلا کھلاڑی پہلوان نہیں ملی کوئی ایک بھی سجن ویقتی نہیں ملا جو بھارتیہ کشتی سنگھ کا ادھکش بن سکتا تھا چُنا جا سکتا تھا اگر یہی عالم رہا تو اس دیش کی بیٹیاں اور ان کے ابی بھاوک ان کے ماتا پتا اور پریوار کس پر وشواس کر اپنی بیٹیوں کو کھیلنے کے لیے بھیجیں گے یہ اتیچار ساکشی ملک کے ساتھ نہیں یہ اتیچار وینیش فوگاٹ کے ساتھ نہیں یہ اتیچار ویجندر باکسر اور ان جیسے انیک قابل کھلاڑیوں کے ساتھ نہیں یہ اتیچار اس اتیچار نے دیش کی کروڑوں بیٹیوں کی امید توڑ دی ہے اور اس کے لیے سیدھے موڈی سرکار جمعوار ہے دیش کی بیٹیوں کے سوال یہ بھی ہیں موڈی سرکار چپ کیوں ہیں دیش کی بیٹیوں کے سوال یہ بھی ہیں دیش کی سنسد اب کسان کی بیٹی پہلوان بیٹیوں کے اپمان پر چپ کیوں ہیں دیش کی راشترپتی جو خود ایک مہیلہ ہیں وہ ایک شبد کیوں نہیں بول رہی دیش کے پردان منتری ایک شبد کیوں نہیں بول رہے دیش کے لوگ سبھا اور راجے سبھا کے سبھاپتی مہدی ایک شبد کیوں نہیں بول رہے اور دیش کا کھیل جگت اور اس کی نامی گرامی ہستیاں وہ چپ کیوں ہیں تو کیا مان لیا جائے کہ اب اس دیش میں دب دبا ڈر بھے اور انیائی ہی نیو انڈیا کا نورمل ہے